جی اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ساتھ جولائی ہے اور اتوار کا دن ہے اور خوبصورت دن ہوتا ہے چھٹی کا دن ہوتا ہے ہیپی سنڈے ہوتی ہے فیملی کے ساتھ خوش رہے ہیں دوستوں کے ساتھ خوش رہے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے بھی پاکستان میں بھی گرمی ذرا کم ہوئی ہے اور دوسری جہاں میں پھیر رہا ہوں یہاں تو خیر سردی سردی ہے یہاں گرمی کم نہیں ہوئی آپ کو کوئی تھوڑی سہریں بھی کرائیں گے لیکن فیلال سیاسی حوالے سے میں اگر بات کروں تو یہ جو آنے والا کل سے ہفتہ شروع ہو رہے ہیں یہ بڑا اہم ہے بڑا اہم ہے یار ایک بڑا پرانا کیس چال رہا ہے عمران خان کا تیرین وائٹ والا تو کاش اس کے اوپر کوئی بڑا فیصلہ آج ہے کاش یہ جتنے عمران ڈوز جج بیٹھے ہیں پہلے جنہوں نے یہ یہی تارک جھنگیری یہ جس کی نقلی ڈگری نکلی ہے ایف اے کی الیل بی کی یہ تارک جھنگیری نے کہا تھا کہ میں یہ کیس میرٹ پر سنتے ہی نہیں ہوں میں اس کو اڑاتا ہوں ویسے اڑاتا ہوں اوہ بھئی ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان سے پوچھ لیں کہ آپ اس کے باپ ہیں یا نہیں کتنا آسان جواب ہے نہیں ہے تو بتا دے نہیں ہے ہمیں ہمیں کیا ہے نہیں ہے تو نا سہی تو لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا اور یہ تارک جھنگیری جو نقلی ڈگری لے کے آیا تھا جس کے خلاف ریفرز دائر ہو گیا ہے اب انشاءاللہ یہ بھی عمران خان کے ساتھ اڈیالا جہل پہنچ جائے گا جسٹس تارک جھنگیری ساتھ ٹھیک ہے دوسرا عمران جاج ہے فرو ستار بابر ستار جو جس نے اپنی ایڈنٹیٹی چھپائی اور امریکہ کی نیشنیلٹی چھپا کے بعد میں جب پکڑی گئی تو کہتا ہے جی میری نہیں ہے میرے بیوی بچوں کی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ خاندان کا جو سربراہ ہے اس کی نا ہو اور بیوی بچوں کی ہو تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے اتر منالہ صاحب کا بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا اور ان کو یہ جتنے لوگ ہیں نا میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ عمران خان واحد وہ تھوڑے سخت لفظ استعمال کالوں تو مجھے برا نہ منائیے گا وہ منحوس شخص ہے کہ جو سونا ہوتا ہے نا سونے کو بھی ہاتھ لگانے والا جب عمران کو ہاتھ لگائے گا تو وہی اس کا سونا مٹی بن جائے گا اور یہ ثابت ہو چکے ہیں بڑے بڑے اس کے جو راب سارے قریبی دوستوں سے یہ وہ سب سے ثابت ہو چکے ہیں تھیک ہے اب جناب یہ باجوہ کی گوز میں بیٹھ کے آنے والا عمران خان اب کہتا ہے جی باجوہ باجوہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہ وہ ہم کہہ رہے تھے الیکشن کراؤ اور باجوہ نے نون لی کو کہا ہے کہ الیکشن نہ کراؤ یہ بھی ان کی یہ سٹوریاں گھڑی ہوئی ہیں بعد از پلیننگ جو سٹوریاں گھڑتے ہیں نا یہ والی ہیں تو یہ سیتا وائٹ کا جو کیس ہے یہ لگ گیا ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے بلکل امریکہ کی عدالت نے بھی اس کو اعلان کر دیا ہے عمران خان بھی مو سے نہیں مکررہ اس وقت سیتا وائٹ لندن میں جمیمہ کے گھر میں سلمان اور قاسم کے ساتھ رہ رہی ہے سب ثبوت ہیں لیکن یہ ثبوت ان عمرانڈو جنجوں کے لیے نہیں ہے جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں ہاں سیتا وائٹ کی بیٹی ٹیرین جو ہے یہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں یہ جج ان کا بھی یہی انتقام ہونے والا ہے انجام آپ دیکھ رہے ہیں نا تارک جھنگیری جس نے یہ سیتا وائٹ والا کیس ٹیرین کا یہ سننے سے انکار کیا تھا آج اس کی جہلی ڈگری نکل آئی ہے اب یہ کہہ رہے نہیں کہ یہ ایجنسیوں نے نکالی ہے ایجنسیوں نے کدھر نکالی ہے بھئی وہ آ کے بھیان دے نا کہ یہ جھوٹ ہے وہ بھی چپ کر گیا ہے یہ ایسے فرادیہ تھے تو ایک فرادیہ کے ساتھ لگے ہے یہ ہاں جی فرادیہ کو فرادیہ ملے کر کر لمبے ہاتھ یہ یہ ہے یہ بلکل بلکل یہ عمران خان نے بنیاد ہی فراد پر رکھی ہے جیسے یہ اس نے مدینہ کی ریاست کا نام لیے نا ایک حدیث آئی تھی ایک وہ مسجد بنائی گئی تھی مسجد زرار تو وہ بدنیتی کی بنیاد اس کی رکھی گئی تھی تو اس کو حضور پاک نے فرمایا کہ گراد ہو اس کو تو انہوں نے کہا یہ تو مسجد ہے انہوں نے کہا جی جس کی بدنیتی کی بنیاد پر مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ مسجد نہیں ہے اس نے بھی مدینہ کی ریاست کا نام لیے ہے اپنی بدنیتی کے لیے اپنا مسلط ہونے کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید جیسے نیک لوگ ہمیں کتنے سال پہلے بتا گئے تھے کہ یہودیوں نے اپنا ایجنڈا ایجنٹ اور ایجنڈا بنا کے بھیج دیا ہے اس ایجنڈ اور ایجنڈے سے دور رہے ٹھیک ہے تو یہ اس ہفتے میں یہ ایک کیس لگنا ہے دوسرا مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے آٹھ طریقوں وہ بھی کال لگنا ہے وہ دوسرا سیتا وائٹ کے بعد یہ آٹھ کو یہ لگنا ہے اور پھر جناب بیالی اور کیس بھی ہیں عمران خان کے بیل والے میٹر بھی حکومت نے دیر کر دی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا وہ کیس لگنا ہے تو یہ اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے ٹھیک ہے نا تو انشاء اللہ تعالی دعا کریں کہ یہ جو فتنہ پارٹی ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے اور ہم صرف پاکستان کو بچانے کے لیے دعا گو ہیں یا کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو پاکستان کے لیے ورنہ ہم نواز شریف کبھی ساتھ نہ دیں ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف میڈن پاکستان پرسنیلٹی ہے ٹھیک ہے انہوں نے بھی کہہ دیئے کہ میں محرم کے بعد بھرپور طریقے سے باہر نکلوں گا کال ان کا بیان آیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے کہہ دیئے تو یہ مختصر سی خبریں تھی اور آج جدر جدر علی بھائی نے مجھے سیر کروائی ہے آئیں آپ کو بھی ہم سیر کرواتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے آپ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کھانے دیکھ کے سیر دیکھ کے تو ہمارا یہ رنگ برنگا پروگرام ہوتا ہے اس میں سیاست ہوتی ہے کھانا پینہ ہوتا ہے اور سیر و سیحت ہوتی ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے قانونی ٹی وی آپ کا ٹی وی میرا ٹی وی تیرا ٹی وی سب کا ٹی وی اللہ حافظ علی صاحب ابھی بھی میرے ساتھ ہیں علی صاحب ایسے کر دو یہ دیکھیں یہ بلکل بہت مزک ہے یہ یہ میرے پاس آگیا یہ دیکھیں کمال کا نبیو ہے سر کمال کا بیو ہے دیکھیں ہم کافی دور کھڑے ہیں لیکن یہ بہت محسوس ہو رہے ہیں اور بہت دیز ابای ہے بہت خوبصورتی ہے سر ایسے کر دیکھیں ہی دے اور آنا سر بہت دے اور آنا سر نہیں نہیں میرے دا سکیوں بہت دیکھیں یہ ہے سر جب آپ علی صاحب کی سے لے کے آئے لے ہم آز سن رہے ہوں ان کے بھی یہ ایتر پاہاڑی ہے سر سامنے دیکھیں پاہاڑی ہے سامنے پاہاڑی ہے اور پیچھے سمندر ہے اور بہت خوبصورہ دلہ کا ہے ہیسٹنگ ہیسٹنگ سیسٹنگ ہیسٹنگ ہم نے دو دین سی سائٹیں دیکھ لی ہیں ہمارا ٹور کا مقصد گورا ہو گئے ہیں یہ جناب ہیسٹنگ کا ایریا ہے ہم سی سائٹ پہ آگئے ہیں بہت خوبصورتی ہے آپ دیکھ لیں چاروں طرف دیکھ لیں بہت خوبصورتی ہے یہ دیکھیں وہ پہاڑی دیکھیں ٹھیک ہے یہ کالی گاڑی ہے ہماری ٹھیک ہے وہ دور جھولے آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر دیکھیں بہت ساری چیزیں گولف کلاب بغیرہ یہ بنے ہوئے ہیں آپ کو بلکل سی سائٹ پہ دکھاتے ہیں یہ کیسے لوگ ادھر کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بہت اچھا ایریا لگے گا یہ والا سفائی ستھرائی تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے سار جی تھنڈی ہوا چل رہی ہے سار جی تھنڈی ہوا چل رہی ہے لو جی یہ سی سائیڈ آ گئی ہے فوکسٹن اور فوکسٹن کی فوکسٹن ٹھیک ہے جی ڈوور اور فوکسٹن ڈوور کے قریب تو آج جناب یہ بڑی تغیانی ہے بڑی چھلیں تیز تیز اوپر نیچے آ رہی ہیں ہاں جی ہاں جی بالکل ہے مغلے پھر رہے ہیں یہ تاہد نگاہ جو ہے وہ اس کے پار وہ علی صاحب بتا رہے ہیں کہ سارے بارڈر ہیں فرانس کا بلجیم کا اٹلی کا یہ جتنے بھی یورپ ہے یوکے کو چاروں طرف سے پانی نے کھیرہ ہوئے یوکے کو اسی طرح ہے نا سار ہاں جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھا موسم ہے خوبصورت موسم بہت اچھا ہے بادل بھی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے تھے کوئی سینڈ والی سائٹ نظر آئے لیکن یہ تو ویسے یہ نہانے والی سائٹ نہیں ہے ویسے آج موسم بھی شاید نہانے والا نہیں ہے آجی علی بھئی بڑی زبردست جگہ ہے آجی یہ دیکھیں جی یہ چاروں طرف یہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں بیچ میں گاڑیاں دیکھیں راش دیکھیں اور موسم بھی ساتھ دیکھیں یہ پورا یہ دیکھیں اس وقت جہاں پورا یہ نظر آ رہے ہیں ہاں جی پولوں سمیت آپ کو ہر چیز یہ پورا ادھر سے پورا وہ نظر آ رہے ہیں جیسے کسی زمانے میں مارے لاہور میں لیبرٹی مارکیٹ تھی نا گھوم پھر کے بندہ ادھر ہی آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈوگی بھی دیکھیں اچھا یہ ساری ایسے گولائی میں ہے گولائی میں دیکھیں یہ ایسے چاروں طرف ہے چاروں طرف گولائی میں ٹھیک ہے یہ چاروں طرف یہ یہ کار پارکنگ ہے بہت بڑی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے علی صاحب کھڑے ہیں آج وکیر ہی لگ رہے ہیں سر آپ یہ آپ کی ذرا نمازی ہے جی جی تو بہت مزے کی جگہ آپ نے دکھائی ہے سر آج بڑی اچھی جگہ پہ ہم آئے ہیں جی کیمپ نوما مارکیٹ ہے اس کو علی ویڈ ڈیزائنر آؤٹلیٹ کہتے ہیں آؤٹلیٹ ڈیزائنر تو یہ کیمپ نوما جو ہے نا یہ چیزیں ہیں یہ ایش فورڈ کا علاقہ ہے اور بہت خوبصورت ہے اور ادھر بڑے ٹورس پھر رہے ہیں بڑی مارکیٹیں ہیں ہر طرح کی یہ آپ دیکھیں ادھر آپ کو ایک ڈیفرنٹ چیز لگتی ہے جو اور کہیں پورے یوکے میں میرے حال ہے یہ ایسی نہیں ہوگی نہیں ہے نا سر ہاں جی تو یہ ٹینٹ نما جو ہے یہ ٹینٹ نما انہوں نے مارکیٹ رکھی ہوئی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور بڑی پیاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیاری ہے اچھا ٹینٹنگ کی ہوئی ہے جیسے اربستان کی ہے ہاں تو یہ آپ بتا رہے تھے کسی اربی نہیں دنائی ہے آجی اچھا بہت دیکھیں جی ادھر ہر چیز ڈیفرنٹ ہے جیسے ہیرٹ ہے ہاں ہاں ہیرٹ انڈل لندن میں تو یہ یہ دیکھیں کیسے انہوں نے پودے وہ دکھا رہے تھے مجھے علی بھئی یہ بہت مزے کی ادھر میں آکے بہت خوش ہو گیا ہوں بہت مزے کی ہے یہ دکانیں دیکھیں اور اب یہ آپ کو ادھر کی کافی بہت اچھی ملتی ہے اچھا کافی چلیں جی ادھر ہم کافی بھی پییں گے اور سٹار بکس کی کافی پییں گے یہ دیکھیں ویگا ماما یہ ہاں جی یہ جی جی یہ سر جو نام ہے اوپر لکھا ہوئے نا ویگا ماما ویگا ماما یہ رسٹرینٹیں ہیں ہاں ہاں یہ 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 ناظرین دیکھیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے یہ بہت مزے کی اچھا اس کے پیچھے بھی مارکیٹ ہے جو پیچھے ایسے ہی ہے یہ پورا گول یہ ٹینٹ ہے انٹری ہوتی ہے نا ہاں وہ بڑی لمبی ہے سر یہ بڑی گوڈز کی انٹری جو آنے ہیں وہ بیک سائٹ پہ اچھا گوڈز کی انٹری بیٹ کی بڑی داریاں آتی ہیں ہاں ہاں گوڈز اتار کے ان کا سامان ہو گیا رہا تو یہ علاقہ ہے جو پیلا آپ کو نظر آ رہا ہے ایس فورڈ ایس فورڈ کے علاقے